السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم غف اعظم ومن بے سرو ساما مددے قبل اے دی مددے قعب اے ایمام مددے علی حضرت مجدید دین و ملت کنزل کرامت امام عشق و محبت حسان الہند امام احمد رزا خا محطی سبریلوی علیہ الرحمت و الرزوان حضور تعالی قائمنات صل اللہ تعالی علیکہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا ایک خوب ارز کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا اور یا رسول اللہ ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور میری پیارا آپ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم کی پیارے دیوانوں چونکہ آج آپ اور ہم یہاں پر قصر صداقت کے شہنشاہ پیکرے صدق و صفا خلیفہ محبوب رب اکبر حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اُر سے بات منانے کے لئے حاضر آئے ہیں تونی کی بارگاہ میں سرکار علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ اللہ خو سلام میں بارگاہ سیدنا و مرشدنا اکبر میں عقیدت کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں ارز کرتے ہیں کہ سایہ اے مصطفیٰ مایہ اے استفا سایہ اے مصطفیٰ مایہ اے استفا عز و نازِ خلافت پہ اللہ خو سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اس نین حجرت پہ اللہ خو سلام اصدق السادقین سید المتقین اصدق السادقین سید المتقین چشم و غوش وزارت پہ لاکھ و سلام میری پیارا آپس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس مشہور و معروف آیدہ مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرفہ حاصل کیا خالقِ ارز و سمہ مجھے اس کی متعلق حق کہنے آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری پیارا آپس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عالم اسلام میں ان ایاموں میں سرکار سکیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ کا اور سے بعد بڑے ہی خوشیوں کے ساتھ اور بڑے ہی احتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے کون سرکار سکیدنا صدیق اکبر وہ سرکار سکیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ جو تمام صحابہ اکرام کے سردار ہیں وہ سرکار سکیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ جن کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ آپ خود تو مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد بھی مصطفی کے صحابی ہے آپ کی والدہ بھی مصطفی کی صحابی ہیں آپ کے بیٹے بھی مصطفی کے صحابی ہیں آپ کے بیٹیاں بھی مصطفی کی صحابی ہیں اور آپ کے پوتے بھی مصطفی کے صحابی ہیں وہ سرکار سکیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ و جن کا صحابی ہونا خود قرآن سے صاحبی Fernando Natalie جو تمام صحابے کرام میں افضل و عالی ہیں آپ غور فرمائیں کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ ہیں فرمایا گیا تمہو پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابے کرام کی تعداد ہے ان تمام صحابے کرام آپ غور فرمائیں کہ صحابہ سب افضل ہر صحابی افضل ہے تمام صحابے کرام کا مرتبہ افضل و عالی ہے کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ جانِ رحمت کا جلوے زربہ دیکھا ہو میرا آقا کا مخلہ دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا بسال ہوا ہو وہ صحابی ہے اور اپنے وقت کا بڑے سے بڑا غوث اور قطب بھی ادنا سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ادنا سے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو ہر صحابی کا مرتبہ بلند و بالا مگر فرمایا گیا کہ ان تمام صحابی اکرام میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہو تو وہ بیتر رزوان میں جو صحابی شامل ہوئے ہیں ان صحابی کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے اور بیتر رزوان میں بھی جو بدری صحابی ہے جو میدانِ بدر میں شامل ہوئے ان کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے اور بدری صحابی میں سے بھی عشر مبشرہ صحابہ جو ہے یعنی وہ دس صحابہ جن کو دنیا ہی میں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا مزدع جانفیزہ آتا فرما دیا وہ دس صحابہ وہ عشر مبشرہ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے اور ان عشر مبشرہ میں سے بھی خلفائے راشدین یعنی چار مشہور صحابہ جو ہے ان کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے اور خلفائے راشدین میں بھی اگر کسی کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہو تو وہ ذات سرکار سگیدنہ صدیق اکبر کی ذات ہے وہ ذات سرکار سگیدنہ صدیق اکبر کی ذات ہے میری پیار آپس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ غور فرمائے کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر کوئی جانے کو تنکتا ہے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی آتے ہیں تو معدب ہو کر آتے ہیں معدب ہو کر آتے ہیں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں بغیر اجازت جبریل امین بھی حاضر نہیں ہوتے مگر اللہ اکبر جبریل امین جیسا فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کبھی کبھی حاضر ہو اللہ وکبر عمر ابن خطاب کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے وہ عمر جن کے متعلق رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام نبیوں میں خاتم بن کر کے آیا ہوں میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا مگر اگر میرے بعد اسی کے سر پر خدا نعوبت کا تاج رکھتا جو کہ ممکن نہیں ہے جو کہ ممکن نہیں ہے مگر اگر میرے بعد اگر خدا کسی کے اوپر نبوت کا تاج رکھتا تو وہ عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی وہ سرکار سے کتنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں حاضر ہو تو کبھی کبھی حاضر ہو عثمان زنورین کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے جن کو دو نور والوں کا خطاب ملا ہے زنورین جی کو خطاب ملا ہے جن کے نکاح میں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے پا دگر اپنی دونوں شہزادیاں آتا فرما دی اور ان کا وصال جب ہوا تو رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ عثمان سے مجھے اتنا پیار ہے عثمان سے مجھے اتنی محبت ہے کہ قسم رب دل جلال کی اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا وہ سرکار سے کتنا عثمان نے گلی رضی اللہ تعالیٰ ہو بھی رسول عظم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کبھی کبھی حاضر ہو مولا کائنات کا مرتبہ کتنا بلندو مالا ہے وہ مولا کائنات کہ اللہ وکبر جن کے متعلق رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا شہر ہو علی حکمت کا دروازہ ہے اللہ وکبر وہ مولا کائنات بھی رسول عظم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کبھی کبھی حاضر ہو مگر قربان سگدنا صدیق اکبر کی عزمت پر قربان اس سن کو صفا کے پیکر پر ازدہ مکبر رسول عاظم کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے تو کبھی کبھی آئے مگر سرکار سگدنا صدیق اکبر کا حجرہ وہ عظیم حجرہ تھا سرکار سگدنا صدیق اکبر کا گھر وہ عظیم گھر تھا کہ اگر کوئی سرکار کی گھر پر جائے تو کبھی کبھی جائے مگر وہ مصطفیٰ جانِ رحمت وہ خاتمن نبیین وہ رسول عاظم صدیق اکبر روزانہ سرکار سگدنا صدیق اکبر کے مکان پر دو مرتبہ تشریف لے جایا کرتے تھے اللہ اکبر تات دارکہ اکناس صدیق اکبر کا شہدائیو آپ غور فرمائے کیا شان ہے میرے سرکار سگدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ تمام صحاب اکرام افضل و عالی ہے مگر سرکار سگدنا صدیق اکبر کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ ایک مرتبہ تات دارکہ اکناس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے چاہ رہا ہوں اس حدیث پاک کے راوی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق اس کو روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا کہ میں نے اسی حدیث پاک کو اپنے والد امام باکر سے سنا ہے امام باکر نے سنتا کہا کہ اسی حدیث پاک کو میں نے اپنے والد امام زیر العابیدین سے سنا ہے امام زیر العابیدین نے کہا کہ اسی حدیث پاک کو میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا ہے اور امام حسین نے کہا کہ اسی حدیث پاک کو میں نے اپنے والد مولا کائنات کی زبان سے سنا ہے اور مولا کائنات نے کہا کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا مولا کائنات نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے اللہ وبر قربان سکی جنا سندھی کتبر کی عظمت پر قربان سرکار سکی جنا سندھی کتبر کے مرتبے پر کہ حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شماع صحابہ تھے جلیل وقدر صحابہ موجود تھے حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ ہم بھی میں بھی اس وقت موجود تھا سرکار کے ساتھ ہم کہیں پر جا رہے تھے اللہ وبر حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے سرکار سجدنا سندھی کتبر کے آنگے بڑھنے لگے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردان کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت ابو دردان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے مستقاں نے فرمایا مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دردہ کس کے آگے چل رہے ہو ابو دردہ کس کے آگے چل رہے ہو آگے جملے سنو مولا علی کہتے ہیں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ تم اس کے آگے چل رہے ہو جو انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے کائنات کے اندر تم اس کے آگے چل رہے ہو جو کائنات کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و عالی انسان ہے اللہ وکبر رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو افضل جس صحابی کو میرے مصطفیٰ نے کہا افضل صدیق اکبر کو خود میرے مصطفیٰ نے کہا ماذا اللہ رب العالمین آج کے کچھ کٹ ملے اور آج کے کچھ ماذا اللہ چاہیل میرے سرکار سکتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی افضلیت کو ناپنے کے لئے نکلے ہیں سرکار سکتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں بیچا خلمات بکتے ہمیں نظر آتے ہیں سرکار سکتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں مستاخیاں کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اور ماذا اللہ رب العالمین یہ جملے کہتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ سرکار سکتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو ماذا اللہ غاسب کرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علی کا حق تھا خلافت کا حلی تھے جو خلافت کے منصف پر بیٹھنے کے لائے تھے مگر سرطار سے کدرہ صدی قدبر نے علی کا حق ماز اللہ چھین لیا ماز اللہ صدی قدبر کو غاصب کرا دیتے ہیں دانتارے قائمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ من غلط ہے یاد رکھیں ان کے پاس حقیقت میں عیم نہیں ہے اس لئے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں ورنہ سیرت رسول اٹھا کر دیکھ لیجئے سیرت صحابہ اٹھا کر دیکھ لیجئے اللہ وکبر صحابہ اکرام میں ایک دوسرے میں کتنا پیار تھا کتنی محبت تھی کتنا انس تھا اللہ وکبر سرطار سکتنا صدی قدبر مولا علی کی کیسی تازیم کرتے ہیں میں نظر آتے ہیں مولا علی سرطار سکتنا صدی قدبر سے کیسی مالحانہ محبت کرتے ہیں میں نظر آتے ہیں آپ تاریخ کے صحابہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ ببر اشتنا ہی رہیم بلکہ آپ غور فرمائے ایک مرتبہ کیسے ایک مرتبہ کا ذکر رہے کہ ایک مرتبہ تمام جلل قدر صحابہ پیٹھے ہیں ان میں سرکار سندھی قدبر عمر فارو قازم عسوان ازن نورین مولا کائنات حضرت عبدالرحمن ابنی آف حضرت تلہا حضرت زبین حضرت عبو سعید حضرت عبو سعید یہ تمام جلل قدر صحابہ بیٹھے ہیں اللہ ببر کتنے میں کیا دیکھا لوگوں نے کہ سدھی کے اکبر ٹک ٹکی بان کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں سدھی کے اکبر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اللہ ببر آپ غور فرمائیں کہ سدھی کے اکبر کے دل میں علی کی کتنی محبت تھی کتنی عقیدت تھی اللہ ببر ایک مرتبہ تاہت دارے کائنات علیہ السلام تصریف کے شہدائیو ایک مرتبہ دی گرامی سرکان سدھی کے اکبر سے پوچھا اے میرے ابنہ حضور اے ابو بکر اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دوست اے آرے آرے مصطفیٰ مجھے ایک بات تو بتائیے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آرہی کون کہہ رہی ہے بیٹی کہہ رہی ہے اپنے باپ کو بیٹی کہہ رہی ہے اپنے والد کو آئیشہ صدی کا یہ سرکان سدھی کے اکبر کی بیٹی ہے اللہ ببر امب المومنین آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالی ہماری ماں امب المومنین آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالی سرطان سے کتنا سدھی کے اکبر سے کہتی ہے اببہ حضور مجھے ایک بات تو بتائیے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آرہی میں بارہاں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ رسول آزم کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو اور جنرل لکدر صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نے بارہاں دیکھا ہے کہ آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہو آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہو اللہ ببر کیا ہی پیارا جواب دیا میرے ابو بکر نے سرکار سے کتنا سدھی کے بار کا جواب سنو ارشاد حلاتے ہیں آئیشہ سنو میں نے اپنے اسی کان سے رسول آزم صلی اللہ تعالی علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے یہی سرکار سے کتنا سدھی کتبر رضی اللہ تعالی کو ایک مطبع علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باند کر ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اچانک مولا علی کی نکاح پڑی ابو ببر میرے چہرے کے طرف تک رہے ہیں اللہ بکبر آپ غور فرمائے آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان ہو کوئی شخص ہو اگر کوئی ایک دوسرا کی تاریخ کر دے اگر زید بکر کی تاریخ کر دے زید کہے کہ بکر تو تو معاشا اللہ بہترین ہے تیرا خطاب بہترین ہے تو بکر جو ہے وہ کھلا نہیں سما تھا اللہ بکبر اور وہ چاہتا ہے کہ میری اور تاریخ کی جائے میرے پیاراں مصطفی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیو مگر وہ صحابہ تھے مصطفیٰ جانے رحمت کی محفیل میں بیٹھنے والے تھے دائریکٹ سرکار سے درس حاصل کرنے والے تھے دائریکٹ جنہوں نے رسول عاظم سے دین سکھا تھا وہ صحابہ تھے اللہ بکبر تاریخ آئیق ناطلی اسلام و تسلیم کے شہدائیو وہ صحابہ تاریخ کے بھوکے نہیں تھے بلکہ اللہ بکبر جب مولا علی نے دیکھا ستیق اکبر میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو سرکار سکتے ہیں ستیق اکبر کو کہتے ہیں علی میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھ کر مسکرانے کی وجہ کیا ہے اللہ بکبر تاریخ آئیق ناطلی اسلام و تسلیم کا وہ یار غار کہتا ہے وہ ستیق اکبر کہتے ہیں اے علی مجھے رسول عاظم کی ایک بات یاد آگئی مولا علی کہتے ہیں ستیق بتاؤ کونسی بات یاد آگئی تو سرکار سے کتنا ستیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا علی جی سے چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے علی جی سے چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے اب یہاں پر ستیق اکبر نے علی کا مرتبہ بڑھا دیا یہ کہہ کر علی کا مرتبہ بڑھا دیا اب آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان ہو تو کھولا نہیں سماتا مگر وہ صحابہ تھے اپنی تاریخ کی بھوکے نہیں تھے جیسے ہی دیکھا ابو امکر نے سب کے سامنے میرا مرتبہ بڑھا دیا ہے رسول عاظم کی حدیث بیان کر کے میرا مرتبہ بڑھا دیا ہے فوراں مولا علی نے جواب دیا فوراں مولا علی نے اسی سے دونوں کی محبت بتا چلتی ہے جب صدیق اکبر نے کہا اے علی رسول عاظم کی ایک بات مجھے یاد آگئی کہ رسول عاظم نے کہا تھا علی جسے چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے تو مولا علی فوراں پکار اٹھے اے صدیق بے شک رسول اللہ نے یہ کہا تھا علی جسے چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے مگر اے صدیق کیا یہ آگے کی بات تم بھل گئے کہ رسول اللہ تعالی نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اور جنجوڑ کر کہا تھا علی جنت میں داخل اس کو ہرگیز نہ کرنا جس کے دل میں میرے ابو وقر کیا بغز ہو جس کے دل میں میرے ابو وقر کی نفرت ہو جس کے دل میں میرے ابو وقر کی عداوت ہو ہرگیز اسے جنت میں داخل نہ کرنا یہ صحابہ اکرام تھے ایک دسرے سے محبت کرتے تھے ایک دسرے کے لیے دل میں عداوت نہیں تھی بلکہ ایک دسرے کے لیے تازیم تھی ایک دسرے کے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ ایک دسرے کے لیے محبت تھی اللہ اکبر ایک بڑا ہی پیارا مقالمہ ہے ایک بڑا ہی عظیم مقالمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہو یہ مقالمہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار سکیدنہ صدیق اکبر مولا علی کی کیسی تعظیم کرتے تھے اور مولا علی سرکار صدیق اکبر سے کیسی محبت کرتے تھے تا تارکہ اینا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدہ یو ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ سرکار سکیدنہ صدیق اکبر اپنے حجرے سے نکلے کہاں جانے کے لیے کاشانہ نبوت میں جانے کے لیے سرکار کے گھر پر جانے کے لیے کچھ کام تھا تو سرکار سکیدنہ صدیق اکبر اپنے حجرے سے باہر نکلے اتفاق ایسا ہوا کہ اسی وقت مولا علی بھی اپنے حجرے سے باہر نکلے رسول اللہ کے گھر پر جانے کے لیے دونوں باہر نکلے اپنے اپنے گھروں سے نکلے ایک ہی جگہ پر جانے کے لیے کہاں کاشانہ نبوت میں جانے کے لیے میرے مصطفیٰ کے دمرے میں جانے کے لیے رسول اللہ کے حجرے میں جانے کے لیے خاتمن نبیین کے گھر پر جانے کے لیے اب اتفاق ایسا ہوا دونوں نکلے تو ایک ہی نیت سے اب دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا رسول اللہ کے دروازے کے باہر رسول اللہ کے دروازے کے باہر دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا اللہ بکبر اب مولا علی نے دیکھا ابو بکر آئے تھے رسول اللہ سے کچھ کام ہے ابو بکر ٹھینکے آپ پہلے جائے صدیق اکبر نے دیکھا علی آئے ہیں انہیں بھی کچھ کام ہے نہیں علی آپ پہلے جائے مولا علی کہتے ہیں نہیں صدیق آپ پہلے جائے صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی پہلے آپ چاہیے مولا علی کہتے ہیں نہیں صدیق پہلے اب یہ آپ پہلے آپ پہلے آپ والا ماملا ہو گا اسی سے انتازہ لگا لو کہ دونوں ایک دوسری کی کتنی تعظیم کرتے تھے دونوں ایک دوسری سے کتنی محبت کرتے تھے صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی آپ پہلے جائیے مولا علی کا جواب سنو اب مقالمہ شروع ہو رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے مرتبے بران کر رہے ہیں مولا علی سے کہا صدیق اکبر نے علی پہلے آپ چاہیے تو مولا علی نے کیا کہا سنو نہیں ابو بکر پہلے آپ چاہیے اس لیے کہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بات ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر سورج نہ طلوع ہوا نہ طلوع ہوگا ارے جسے رسول اللہ نے افضل کہا ہو اس ابو بکر سے آگے میں کیسے پڑھ سکتا ہو اس ابو بکر سے آگے میں کیسے پڑھ سکتا ہو نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے تو آپ سرکار صدیق اکبر کی علی کی منقبت پڑھنا شروع کرتے ہیں سرکار صدیق اکبر کہتے ہیں اے علی سنو میں نے بھی رسول اللہ کو انہی کانوں سے کہتے ہیں وہ سنا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ کیا ہے میں نے رسول اللہ کو انہی کانوں سے سنا ہے انہی کانوں سے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ نے تمہاری فضلت کی مطالق فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ کیا ہے اے علی جسے رسول اللہ نے اپنے خاندان کا بہترین انسان کہا ہو بھلا اس علی سے میں آگے کیسے پڑھ سکتا ہو نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے تو مولا علی کہتے ہیں اے ابو بکر سنو میرے رسول اللہ کو اسی کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو تو میرے ابو بکر کے سینے کو دیکھنا ہو اگر کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے ارے جس سینے کو رسول اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کے مشابہ تہا ہو بلاؤ سابو بکر سے آنکھیں میں کیسے بڑھ سکتا ہو نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے تو اللہ وکبر حضرت سرکار سے کتنا صدیق اکبر کہتے ہیں اے علی سنو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو دیکھیں مولا علی کی منقبت صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں سرکار صدیق اکبر کہتے ہیں اے علی میں نے رسول اللہ کو اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو یوسف کا حسن و جمال دیکھنا ہو موسیٰ کا انداز نماز دیکھنا ہو اور عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھنا ہو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے ارے رسول اللہ نے جن کے اتنے سارے اوساف بیان فرمائے ہو بلا اس علی سے میں آگے کیسے برسکتا ہوں نہیں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اللہ و اکبر اب مولا علی کہتے ہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لئے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دین جب سب لوگ میدان محشن میں ندامت کے ساتھ آئیں گے شرمیدہ شرمیدہ ہوں گے تو ندا دینے والا ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو اگر تم میں سے کوئی ابو بکر سے محبت کرنے والا ہو تو ابو بکر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے ابو بکر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اللہ و اکبر جس کی محبت جنت کی زمانت ہو بلا اس ابو بکر سے آگے میں کیسے برسکتا ہوں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے تو اللہ و اکبر سرکار سے کتنا صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لیے کہ سنو ہنین اور خیبر کے دن جنگ ہنین اور جنگ خیبر کے دن اللہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آسمان سے دودھ اور خجر کا حدیعہ پیش کیا تھا اللہ تعالی نے جنگ ہنین اور جنگ خیبر کے دن اللہ تعالی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آسمان سے دودھ اور خجر کا حدیعہ بھیجا تھا اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا میں نے سنا تھا ابوبکر کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا جو میں نے سنا تھا اے صحابہ جانتے ہو یہ دودھ اور خجر کا حدیعہ کس کے لئے آیا ہے صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے لئے خدا نے آسمان سے حدیعہ بھیجا ہے یہ علی ابن ابی طالب کے لئے خدا نے آسمان سے حدیعہ بھیجا ہے جس کے لئے جنت سے خوان اترتے ہو جس کے لئے آسمان سے خدا حدیع بھیجتا ہو اس علی سے میں آنکھے کیسے بڑھ سکتا ہوں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے تو مولا علی کہتے ہیں سنو اے صدیق پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لئے کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ابو بکر میری آنکھ ہے ابو بکر میری آنکھ ہے جن آنکھوں کو مستطاع نے اپنی آنکھوں کے مشابہ کہا ہو اس ابو بکر سے آنکھے میں کیسے بڑھ سکتا ہوں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے تو سرکاہ سے کتنا صدیق پر کہتے ہیں اے علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لئے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی جنت کی سواری پر بیٹھ کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے علی جنت کی سواری پر بیٹھ کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا یا رسول اللہ آپ کا ایک بہترین بھائی تھا آپ کا ایک بہترین باپ تھا اور ایک بہترین بھائی تھا آپ کا بہترین بھائی سے مراد ابراہیم خلیل اللہ ہے آپ کا بہترین باپ سے مراد ابراہیم خلیل اللہ ہے اور بہترین بھائی سے مراد علی ابن ابی طالب ہے ارے میدان محشر میں جن کو رسول اللہ کا بھائی کہہ کر تکارا جانے والا ہو بھلا اس علی ابن عبی طالب سے میں کیسے آگے پڑھ سکتا ہوں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے تو مولا علی کہتے ہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنت کا داروگا رزوان جنت کی چابی مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا داروگا رزوان جنت کی چابیاں اور جہنم کا داروگا مالک جہنم کی چابیاں لے کر حضور کے ہاتھوں میں دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آئینا ابا باکر ابو بکر کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے تو رسول اللہ نے کہا تھا ابو بکر جب میرے پاس آئیں گے تو میں جنت کی اور جہنم کی چابیاں ابو بکر کے ہاتھوں میں تھما دوں گا اور کہوں گا ابو بکر تم چاہو اس کو جنت میں داخل کر دو تم چاہو اس کو جہنم میں داخل کر دو ارے جن کے ہاتھوں میں قیامت کے دن جنت کی چابیاں آنے والی ہو بلا اس ابو بکر سے میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے تو سرکار سے کتنا صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جبریل میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور یا رسول اللہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا سجدے شکر ادا کروں گا پھر جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو جبریل کہیں گے یا رسول اللہ اللہ آپ سے اور علی سے بھی محبت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں پھر سے سجدے شکر کروں گا جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو جبریل کہیں گے یا رسول اللہ اللہ فاطمہ سے حسن سے حسین سے اور اس کے خاندان سے محبت کرتا ہے ارے قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ علی تمہارے خاندان سے محبت کا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا بھلاوس علی ابن ابی تعالیٰ سے میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اللہ وکبر تو مولا علی کہتے ہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر کا ایمان ایک پڑھرے میں رکھا جائے اور پوری امت کا ایمان دوسرے پڑھرے پر رکھا جائے کہ ایمان سے زیادہ وزندار میرے ابو بکر کا ایمان ہوگا میرے ابو بکر کا ایمان ہوگا ارے جس کا ایمان میدان محشم میں تمام مومنین سے بھاری ہوگا تمام مومنین سے وزنی ہوگا بھلاوس ابو بکر سے آگے میں کیسے بڑھ سکتا ہوں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے تو سرکار صدیقت پر کہتے ہیں نہیں علی پہلے آپ جاؤ گے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں علی اپنی ابی طالب اور فاطمہ اور اس کی اولاد اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے قیامت کے دن محشر کے میدان میں علی اپنی ابی طالب اور فاطمہ اور اس کی اولاد اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے جب اہلِ محشر علی کو اونٹ پر سوار دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ ولیوں کا تاجدہ یہ کون سا نبی جا رہا ہے سب اہلِ محشر پوچھیں گے یہ کون سا نبی جا رہا ہے تو ایک منادی کہے گا یہ نبی نہیں بلکہ ولیوں کا تازدار علی ابن ابی طالب ہو علی ابن ابی طالب ہے اللہ و اکبر میدانِ محشر میں جن کے لیے اللہ تبرک و تعالی ایسی عظیم عظیم سوالیوں کا احتمام کرے گا بھلا اس علی سے میں آگے کیسے پرسکتا ہوں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اللہ و اکبر مولا علی کہتے ہیں نہیں ابو بکر پہلے آپ جاؤ گے اس لئے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ محشر میں کسی کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا علی کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ جاؤ گے اس لئے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ محشر میں کسی کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا کسی کو جنت کے دو دروازوں سے پکارا جائے گا کسی کو جنت کے تین دروازوں سے پکارا جائے گا آخر میں ہم نے سنا ہے علی کہتے ہیں ابو بکر ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا قسم اس رب قعبہ کی جس کے قبضے گجرب میں محمد کی جان ہے دنہا میرا ابو بکر ایسا ہے جس کو جنت کے آنکھوں دروازے سے پکارا جائے گا جس کو جنت کے آنکھوں دروازے سے پکارا جائے گا ارے جس ابو بکر کو جنت کے آنکھوں دروازے پکاریں گے بلاؤس ابو بکر سے میں آنکھے کیسے بڑھ سکتا ہوں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤگے اللہ اکبر تو سرکاس حدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی پہلے آپ جاؤ گے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ایک میرا محل ہے ابو بکر کہتے ہیں علی میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں میرا ایک محل ہے اور میرے محل کے بالکل سامنے ابراہیم حلیل اللہ کا محل ہے اور میرے چند کریم ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے بیچ میں میرے علی کا محل ہوگا میرے علی کا محل ہوگا ارے جس کا محل جنت میں رسول اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کے بیچ میں ہو بلا اس علی سے میں آگے کیسے برسکتا ہوں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اللہ اکبر تو مولا علی کہتے ہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جاؤ گے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آسمان کے فرشتے ابو وکر کو رشق کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابو وکر کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ابو وکر وہ انسان ہے جو اللہ کی محبت میں اور اس کے حبیق محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے ارے میدانِ مہشن میں جو فرشتے ابو وکر کی منقبت پڑھتے ہو ملاوس عبو بکر سے میں آگے کیسے بڑھ سرتا ہوں نہیں صدیق پہلے تو آپ ہی جاؤگے تو عبو بکر کہتے ہیں نہیں علی پہلے آپ جاؤگے اس لیے کہ میں نے رسول الدہاں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رسول الدہاں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے علی اور اولاد علی وہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مساکین کو تو کبھی یتیموں کو تو کبھی قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھیلاتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے ارے جس کی رضا تا اعلان خود رب قدر میدان محشن میں کرتا ہو بلا اس علی سے میں آگے کیسے پرسکتا ہوں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جاؤگے تو مولا علی کہتے ہیں نہیں عبوب اگر پہلے تو آپ ہی جاؤگے اس لیے اللہ نے جس کی شان میں قرآن میں یہ کہا ہو والذی جا بسدق وصدق بہی اولائکہ ہم المتقون ترجمہ کنزل ایمان سن لو اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اس سے مراد رسول عظم کی ذات اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد ابو بکر کی ذات اس سے مراد ابو بکر کی ذات یہی در والے ہیں یہی در والے ہیں یہاں سے ابو بکر کا یہاں سے مولا علی کا بھی عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ والذی جا بسدق وصدق بہی سے مراد ابو بکر ہے یہاں سے علی کا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وصدق بہی سے مراد ابو بکر کی ذات ہے تو مولا علی کہتے ہیں کہ جس کے لیے خدا نے محبت سے یہ اعلان کیا ہو اور جس کو سچا خدا نے قرآن میں کہا ہو بلاؤس ابو بکر سے آگے میں کیسے بڑھ سکتا ہوں اب جب قرآن کی آیت سنی تو ابو بکر خاموش ہو گئے اب مقالمات برا ہو گئے ابو بکر خاموش ہو گئے اللہ نے جبریل علی کو بھیجا اے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو ابو بکر اور علی کی مقالمے کے بارے میں خبر دو دونوں کے بارے میں خبر دو اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ ابو بکر اور علی دونوں ایک دوسری کی محبت میں آپ کے دروازے پر کھڑے رہ کر پہلے آپ پہلے آپ کر رہے ہیں آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کہ پہلے کون آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کہ پہلے کون اللہ وکبر جبریل امین رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوشیق لاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دروازے کے باہر دونوں ابو بکر اور علی ایک دوسری کی منقبت پڑھ رہے ہیں جبریل امین جانتے ہو یہاں پر جبریل امین کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو اس وقت میرے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے جبریل کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ مسکرا رہے تھے ارے یہاں سے مصطفیٰ جانے رحمت کا علم غیب بھی تو ثابت ہو رہا ہے کہ جبریل کے بتانے سے رسول اللہ کو پتا نہیں چلا بھلے ہی دروازہ بند تھا مگر میرے مصطفیٰ سب کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے میرے مصطفیٰ سب کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے ارے جس کے مطالق علیہ حضرت نے یوں کہا ہو کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا ارے جب نے خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود جس ذات اقدس سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو بھلا ان ذات اقدس سے دروازے کے باہر کا ابو بکر اور علی کا مقالمہ کیسے چھپ سکتا تھا ابو بکر اور علی کا مقالمہ کیسے چھپ سکتا تھا میرے مصطفیٰ اور لڑی مسکرا ہی رہے تھے مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی آئیے اور فیصلہ فرما دیجئے دونوں ایک دوسری کی منقبت پڑ رہے ہیں دونوں ایک دوسری کی منقبت پڑ رہے ہیں مگر اس سے پہلے جبریل نے کیا کہا سجھانتے ہو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ سن لیجئے جس وقت علی ابو بکر کی اور ابو بکر علی کی منقبت پڑ رہے تھے دونوں ایک دوسری کی تاریم کر رہے تھے خدا نے دونوں کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھاپ لیا خدا نے دونوں کو اپنی رحمت کے چادر میں ڈھاپ لیا تھا پتا چلا کہ جو ابو بکر کی محبت میں علی کی منقبت پڑتا ہو اور جو علی کی محبت میں ابو بکر کی منقبت پڑتا ہو خدا انہیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھاپ لیا کرتا ہے خدا انہیں اپنے رحمت کے سائے میں ڈھاپ لیا کرتا ہے میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھولا میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھولا سب سے پہلے علی کی پہشانی کو جوما اس کے بعد ابو بکر کی پہشانی کو جوما اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور جو علی ابن عبی طالب کی تعظیم کرتا ہے مصطفیٰ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ نے دونوں کی پیشانی کو چھونا اب پہلا کون دونوں میں سے پہلا کون رسول اللہ فیصلہ فرماتے ہیں سنو میرے مصطفیٰ نے کہا اللہ کی ذات کی قسم اس رب کعبہ کی قسم میرے کبریاں کی قسم رب اکبر کی قسم چار مرتبہ رسول اللہ نے قسم اٹھائی کیا فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اس رب کعبہ کی قسم میرے کبریاں کی قسم رب اکبر کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں محمد کی جان ہے تمام دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے روشنائی معنی انگ روشنائی بنا دی جائے تمام دنیا کے درختوں کو کاٹ کر کلم بنا دی جائے اور سارے انسان سارے جنات اور تمام فریشتوں کو ان دونوں کی فضیلت لکھنے کے لئے بٹھا دیا جائے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری روشنائی ختم ہو جائے گی ساری کلم میں ٹوٹ جائے گی لوگوں کے ہاتھ شل پر جائیں گے مگر نہ ابو بکر کی فضیلت ختم ہو سکتی ہے نہ علی کی فضیلت ختم ہو سکتی ہے ماری صلی اللہ علیہ وسلم ماری رسالت یا رسول اللہ سرکاہ ستی کے اکبر زدہ بار ماری حیدری ماری صحابی نبی جنتی جنتی تو میری پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یہ صحابہ تھے یہ سرکار سے کتنا ستی کا گھر مولا کائنات تھے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہمیں نظر آتے ہیں آج جو فتنہ برپا کیا جا رہا ہے اور ماری اللہ سرکار سے کتنا ستی کا اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو بھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور معاذ اللہ علی بن عبی طالب کے مرتبے کو سرکار ستی کا اکبر سے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یاد رکھیں یہ اہل سنت میں بہت بڑا فیدنا داخل ہو گیا ہے دادتارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کہ آپ غور فرمائے سرکار ستی کا اکبر کی مرتبہ اور ان کے مراتب اسی پاس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سرکار ستی کا اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کتنا بلندوں پالا ہے کہ آپ غور فرمائے ایک مرتبہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتحی مکہ بن کر مکہ تل مکرمہ میں تشریف نہ آئے اس وقت رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کعبہ کے اندر جدرے بھی بودھ تھے کھانے کعبہ کے اندر جدرے بھی مرگیاں تھیں ان تمام مرتبہ کو گرانا شروع کر دیا مگر ایک جب سب سے بڑے بودھ کی باری آئی سب سے بڑی مرتبہ کی باری آئی جس کو گرانے کی ضرورت تھی اس وقت رسول اللہ کے ساتھ مولا علی بھی تو موجود تھے نا مولا علی نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ علی کے کاندوں پر شوار سوار ہو جائیے تو اس وقت رسول اللہ نے کیا جملہ کہا تھا میرے مصطفیٰ نے یہی تو جملہ کہا تھا علی نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا پاؤگے علی نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا پاؤگے مگر یہاں ہجرت کی رات دیکھے جب رسول اللہ کے ساتھ سرکار سکتنا صدیق اکبر جا رہے ہیں اللہ وکبر سرکار سکتنا صدیق اکبر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں رسول اللہ نے کہا ابو بکر یہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے کا مقصد کیا سرکار سکتنا صدیق اکبر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سامنے سے خطرہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنے والا ہو تو میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ آپ پر چلنے والا تیر سب سے پہلے ابو بکر کے سینے میں داخل ہو جائے جب محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے میں پیچھے آ جاتا ہوں جب محسوس ہوتا ہے کوئی دائیں سے یا بائیں سے حملہ کرنے والا ہے میں دائیں اور بائیں ہو جاتا ہوں اللہ وکبر جب سرکار سکتنا صدیق اکبر بہت دیر تک رسول اللہ کو لے کر چلتے رہے اللہ وکبر اچانک نگاہ پڑی صدیق اکبر کی رسول اللہ کے قدموں پر دیکھا رسول اللہ کے قدموں پر چلتے چلتے چھانے پڑ گئے ہیں اللہ اکبر سرکار سکیدنا صدیق اکبر اکڑو بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کاندوں پر سوار ہو جائیے یا رسول اللہ کاندوں پر سوار ہو جائیے وہاں پر مولا علی سے رسول اللہ نے کہا تھا علی نبوت کا بوش تو نہیں اٹھا پاؤ گے مگر یہاں پر جب سرکار صدیق اکبر نے اپنا کاندہ پیش کیا رسول اللہ صدیق اکبر کے کاندے پر سوار ہو گئے رسول اللہ سرکار صدیق اکبر کے کاندے پر سوار ہو گئے ماذا اللہ رب العالمین یہاں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ یہاں علی کا مرتبہ کم ہو گیا ماذا اللہ ہرگیس نہیں اللہ اکبر ہم اہل سنت والجماعت علی ابن عبی طالب کے محبت کے قائل ہیں ہم ان سے بے پنا محبت کرتے ہیں مگر جب چار یاروں میں پہلے نمبر کی باری آئی گی تو اہل سنت تاکیدہ یہی ہے کہ وہ سرکار سے کتنا صدیق اکبر کی ذات ہیں وہ سرکار سے کتنا صدیق اکبر کی ذات ہیں ورنہ علی سے محبت تو ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں علی اور علی کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہوئے ہم زندہ رہے اور اسی پر حاتمہ بالخیر ہمارا ایمان پر ہو جائے علی سے محبت کرنا اللہ وکبر کون علی وہ علی ابن عبی طالب جن کے مطالق رسول اللہ نے کہا ہے کہ حق وہی جاتا ہے جدر علی جاتا ہے اور جدر علی جاتا ہے وہی پر حق جاتا ہے اور رسول اللہ نے یہ بھی کہا قرآن وہی جاتا ہے جدر میرا علی جاتا ہے اور جدر میرا علی جاتا ہے قرآن بھی وہی جاتا ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ وکبر دات دارے کائنا صلی اللہ علی کے شاید آئیو وہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو سدیق اکبر کی شان خود مولا علی بیان کرتے ہیں نظر آتے ہیں افضل ہم سب میں صدیق اکبر ہے یہ علی کا بھی اقیدہ تھا یہ علی کا بھی اقیدہ تھا سنو سرکار سے جنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جس وقت رسول اللہ علیر تھے میرے مصطفیٰ بیمار تھے اور رسول اللہ کے مصطلعے پر کسی کو کھڑا کرنا تھا رسول اللہ کے مصطلعے پر کسی کو کھڑا کرنا تھا اس وقت رسول اللہ نے مولا علی کہتے ہیں مولا علی اس حدیث پاک کے راوی ہے مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی سنو میرے مصطلعے پر کھڑا کرنے کے لیے میں نے تین مرتبہ خدا سے تمہاری اجازت مانگی اے خدا تو اجازت دے تو علی کو میرے مصطلعے پر کھڑا کر دو یہ کون کہہ رہا ہے مولا علی کہہ رہے ہیں اس کے راوی مولا علی ہے مولا علی کی سچائی کا ان کی صداقت کا یہاں سے اعلان ہو رہا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس وقت فرماتے ہیں اے علی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے تین مرتبہ تمہارے بارے میں کہا اے خدا اجازت دے تو علی کو میرے مصطلع پر کھڑا کر دو اے خدا اجازت دے تو علی کو میرے مستلی پر خلا کر دو اے خدا اجازت دے تو علی کو میرے مستلی پر خلا کر دو قسم اس طرف بے کعبہ کی جس کے قبضہِ قدرت میں محمد کی جان ہے اے علی سن لو تینوں مرتبہ مجھے خدا نے یہی کہا نہیں مصطفیٰ یابو بکر کہا کے یابو بکر کہا کے یابو بکر کہا تاں تارک آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو سرکار سکتنا صدیق انبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت خود مولا علی پر پہنے نظر آتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ سگزت النساء سگزت فاطمہ تقیبہ طاہرہ سگزت فاطمہ زہرہ ہوتی جب رات کے وقت آپ تاں وصال ہوا اور آپ کی جنازے کے نماز پڑھانے کی باری آئی تمام جلیل قدر صحابہ موجود ہے مولا علی بھی موجود ہے اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ علی ابھی فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں گے مگر صحابہ نے دیکھا تو کیا دیکھا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا علی کسی کو ڈھون رہے ہیں علی کسی کو ڈھون رہے ہیں اللہ وکبر حضرت ابو ہو رہے رہا یا غالی بر حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا علی کس کو ڈھون آ جا رہا ہے فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ تو کہتے ہیں ابو بکر کہاں ہے سرکار ابو بکر کہتے ہیں کہ میں لبے اے علی کہہ کر حاضر ہوا تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر آگے بڑھو فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ ابوبکر آگے پڑھو فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ مولا علی سے سکاہ سندھی کتبر کہتے ہیں علی تمہارے ہوتے ہوئے میں فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ تو مولا علی کا جواب سنو ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر سنو اس وقت ہم میں اگر کوئی افضل ذات ہے تو وہ تمہاری ذات ہے اس وقت فاطمہ کا جنازہ تمہاری علاوہ ابوبکر کوئی نہیں پڑھائے گا فاطمہ کا جنازہ پڑھا کر سرکار صدیق اکبر کی افضلیت کو مولا علی اعلان کر رہے ہیں اب اس سے پڑھ کر کیا دلیل چاہیے افضلیت صدیق اکبر پر اس سے پڑھ کر کیا دلیل چاہیے تات دارکائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں آپ غور فرمائے آج جو یہ فتنہ پر پاکیا جا رہا ہے ماذا اللہ یہ فتنہ ڈالا جا رہا ہے امت میں کہ مولا علی جو ہے نا وہ روحانی خلیفہ تھے اور صدیق اکبر سیاسی خلیفہ تھے ماذا اللہ یہ تاہر اور قادری نے فتنہ ڈالا ہے کہ علی جو ہے وہ روحانی خلیفہ تھے اور ابو بکر سیاسی پہلے خلیفہ تھے ابو بکر کے خلافت کا ہمیں انکان نہیں ہے پیشت وہ بلافصل پہلے خلیفہ ہے مگر روحانی پہلے خلیفہ تو مولا علی تھے تات دارکائنہ تنیس صلی اللہ تومت تسلیم کا شہدائی ہو اب جو یہ کہہ رہا ہے وہ سنے علی ابن عبی تعلیم بھی کا جواب اس کے تعلق سے سن لیں جو سچا مولائی ہوگا جو سچا علی کا چانے والا ہوگا وہ علی کا فرمان سن کر سریکھم تسلیم کر دے گا نا علی کا فرمان سن کر صدق نامن نہ کہہ دے گا اللہ اکبر مولا علی کا جواب سنو المستمد المعتمد میں سرکارِ عالی حضرت علم العقائی جو تحریر فرماتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ تقسیم کرتا ہے جو بندہ یہ تقسیم کرتا ہے کہ خلافت ظاہری اور باطنی کی عالی حضرت فرماتے حضا قول باطل خبیص یہ قول باطل ہے اور خبیص ہے یہ قول باطل ہے اور خبیص ہے سب سے پہلے مولا علی کا میں آپ کو ارشاہ سنا دوں اللہ اکبر مولا علی کہتے ہیں کہ فخترنا لی دنیا نا مر رضیہ رسول اللہ لی دین نا یہ مولا علی کہتے ہیں کیا کہا آپ نے کہ ابو بکر کو دنیاوی خلافت و امامت کے لیے ہم نے اس لیے چنا ابو بکر کو دنیاوی امامت و خلافت کے لیے ہم نے اس لیے چنا کہ مصطفیٰ نے اپنے ظاہری زندگی میں ابو بکر کو ہمارا دین کا امام چنا تھا ابو بکر کو ہمارا دین کا امام چنا تھا ابو بکر کو ہمارے حاضری میں رسول اللہ نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا تھا ہمارے دین کا امام بنایا تھا اسی لیے رسول اللہ کے مثال ظاہری کے بعد ہم نے ابو بکر کو ہمارے دین اور دنیا کا خلیفہ بنایا اور جو یہ تقسیم کرتے ہیں ظاہری خلافت دنیاوی خلافت اور روحانی خلافت تو علیہ حضرت نے اس کا سراسر بائیکار کر دیا کہ حاضر قولن باطلن خبیص یہ قول باطل ہے اور خبیص ہے اس کی کوئی حضرت نہیں تاکدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو اور حضرت مولا علی کا فرمان سنو حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا مولا علی کہتے ہیں جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کے لیے اسی کوڑے کی سزا مقرر کرتا ہوں کیا فرماتے ہیں میں اس کے لیے اسی کوڑے کی سزا مقرر کرتا ہوں اور تاکدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو آپ غور فرمائے کہ فتح بائے رضویہ شریف میں سرکار سکتنا صدیق اکبر کو صدیق کے اکبر کیوں کہا گیا صدیق کے اکبر صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے سچا اکبر بڑا سب سے بڑا سچا اب ان کو صدیق اکبر کیوں کہا گیا اللہ وکبر فتح بائے رضویہ شریف اندر وی جلد صفہ نمبر 680 میں سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت محید دین ابن العربی کا قول نقل فرماتے ہیں قول نقل فرماتے ہیں ان کا کیا فرماتے ہیں صدیق کے اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہا گیا اللہ وکبر آپ غور فرمائیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے مقام رسالت آپ فرماتے ہیں محید دین ابن العربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام رسالت اور ایک ہے مقام صدیقیت مقام صدیقیت سے بلکل اوپر ہے مقام رسالت اور مقام رسالت سے برابر نیچے ہے مقام صدیقیت تو حضرت محیدین ابن عربی کہتے ہیں کہ مقام صدیقیت ہے نا مقام صدیقیت اس کے اوپر اور مقام رسالت سے کچھ نیچے ایک اور مقام ہے جس سے کہتے ہیں مقام قربت فردون مقام قربت فردون جو مقام رسالت سے بہت نیچے کچھ نیچے اور مقام صدیقیت سے بہت اوپر مقام رسالت سے کچھ نیچے اور مقام صدیقیت سے پہنچ اوپر مقام رسالت سے کچھ نیچے مقام قربت فردون حضرت عبداللہ محیدن ابن العربی کہتے ہیں کہ مقام قربت فردون پر اگر کوئی ذات فائز ہے تو وہ ذات سرکار سے کتنا صدیقہ دیر کیا وہ ذات سرکار کے کون محیدن ابن العربی ہے وہ محیدن ابن العربی وہ ہے جن کے مطالعہ غوث آزم نے کہا کہ عبدالقادیم نے اگر معریفت کہیں سے سیکھی ہو تو محیدن ابن العربی سے سیکھی ہے محیدن ابن العربی سے سیکھی ہے وہ محیدن ابن العربی کہتے ہیں کہ مقام قربت فردون پر اگر کوئی ذات فائز ہو تو وہ سرکار سے کتنا صدیقہ دیر کی ساتھ والا تفاہ دے اور تاہت دارے قائدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو اگر آپ ایمان کے نظروں سے دیکھیں اگر آپ ایمان کے نظروں سے دیکھیں آپ دیکھیں کیا بیان کروں میں سرکار صدیق اکبر کی عظمت اللہ اکبر میرے مصطفیٰ جانے رحمت کا ایک فرمان مجھے یہاں پر یاد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات جب میں عرش پر تشریف لے گیا میراج کی رات جب میں عرش پر گیا تو میں نے عرش کے ہر ستون پر میرے نام کے ساتھ میرے ابو بکر کا نام دیکھا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں نے جنت کی سیر کی تو جنت کے درد کے ہر ہر پتے پر میں نے میرے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام دیکھا ہے تا تارکہ ایناس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں اگر ایمان کی نگاہوں سے دیکھیں تو اللہ اکبر غار سور کا واقعہ جو ہے یہ سارے فطرے کا ستے بات کرتا ہوں منظر آتا ہے یہ سارے فطرے کو ختم کرتا ہوں منظر آتا ہے پہلا کون دوسرا کون یہ سارا فطرہ جو ہے یہ غار سور کا واقعہ بلکہ اینٹریک کا واقعہ جو ہے وہ سارے فطرے کا ستے بات کرتا ہوں منظر آتا ہے کیسے اللہ اکبر آپ غور فرمائے غار سور کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے آپ نے اپنی امام صاحب سے بھی آپ نے بارہاں سنا ہوگا بس یہ شانوں کی زمان میں بتا دوں کہ غار سور میں ہر کوئی جانتا ہے کہ جب رسولتہ جانے لگے صدیقت پر نے روک دیا ارث کہتے ہیں یا رسولتہ پہلے میں جاؤں گا یہ ہے نا پہلے میں جاؤں گا تو ہر کوئی جانتا ہے اور یہ غار سور کا واقعہ جو ہے وہ ہماری ایمان کی تازگی اور ہماری ایمان کو جلا پکتا ہے کہ اللہ اکبر غار سور میں پہلے گئے تھے ابو بکر بعد میں گئے مصطفیٰ پہلے گئے تھے ابو بکر بعد میں گئے مصطفیٰ تو اگر تم بھی اپنے اس دل کے گار کو چمکانا چاہتے ہو تو پہلے ابو بکر کو داخل کرنا پڑے گا پھر مصطفیٰ آئیں گے پھر مصطفیٰ آئیں گے بغیر ابو بکر کے مصطفیٰ داخل نہیں ہوئے تھے پہلے ابو بکر گئے تھے پھر مصطفیٰ آئے تھے اللہ اکبر اگر تم بھی اپنی اس دل کے گار کو چمکانا چاہتے ہو تو پہلے ابو بکر کی محبت کو داخل کر دو آٹومیٹنگ مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی اور جس کے دل میں رسول اللہ آگئے جس کے دل میں رسول اللہ آگئے کی محبت داخل ہو گئی اللہ اکبر تو اس کا دل مصطفیٰ کی محبت کا گنجینا اور مدینہ بن جائے گا تاہت دارے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید آئے ہو سرکار شدنا صدیقت پر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان میں کیا بیان کروں ان کی عظمت و شان بیان کرنے میں مجھے اپنی صدقی کی سانسے کم پڑ جائے قربان حضرت سرکار محبت دیس آزم مکی چھوشی علیہ الرحمہ کی عظمت پر کہ انہوں نے صرف ایک شیر میں مکمل صدیقت پر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کو بیان کر دیا صرف ایک شیر میں افضلیت صدیقت پر کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیقت کا یہ ہے سید مرتبہ حضرت صدیقت کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہے نبوت کے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہے نبوت کے سیوان تاد دار قائدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاہد آئیو بس یہیں گزارشات ہی اللہ تعالیٰ کی باردہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیر آپ کو رسول عظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں زندہ رکھے سرکار سے کتنا صدیق عقور رضی اللہ تعالیٰ ہو اور خرقہ راشدین سے جیسی محبت کرنے کا حق ہے ایسی محبت کرنے کی توفیق اطاق فرمائے اور اللہ تبرک و تعالیٰ ان چار یاروں کی محبت میں اور رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خاتمہ بلخیر مدینے میں و بغتاد معلہ میں اطاق فرمائے استغفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھڑے ہو جائیں صلی اللہ السلام